اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں چکن یقنی پلاو بنانے کی ریسپی یہ پلاو بہت کمہ سالوں میں اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کو کھانے کے بعد آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈائجسٹر پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ پلاو ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ خوشبہ دار بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیہ ہی دیکھ لیتے ہیں اس یقنی پلاو کو ہمیں کیسے بنانا ہے یہ یقنی پلاو بنانے کیلئے یہاں ہم نے بن کیجی چکن لیا ہے اور چکن کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی ڈین اوٹ کر لیا ہے یہاں یہ کچھ خوشبہ کے مسالے ہیں جن کو ہم چکن میں شامل کریں گے اور اس کی یقنی تیار کریں گے مسالوں میں ون ٹیبل اسپون سامدھ دھنیا ہے ٹو ٹی اسپون سانف ہے ون ٹی اسپون کالی مچ ایک بڑی لائچی چینے کے برابر جائفل آٹھ لانگ ایک جاویتری چار چھوٹی لائچی ایک بادیاں کا پھول ایک انچ کی دالچیاں ٹکوڑا اور دو تیس فتہ ہے انہی مسالوں کے ساتھ ون ٹی اسپون سفیز زیرا بھی ہم اس میں شامل کریں گے سب ہی مسالوں کو ہم چکن میں شامل کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایک میریم سائز کی پیاس شامل کریں گے جس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی دس سے بارہ جوے ہم اس میں لائسن کے اٹ کریں گے جس کو ہم نے چھیل لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک انچی ادھر کا ٹکوڑا لیا ہے جس کو ہم نے رافلی چاپ کر لیا ہے ٹیس کے مطابق ساتھ سے آٹھ ثابت حرمی شامل میں شامل کریں گے ساتھ ہی ٹوٹی اسپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے ابھی ہم اس میں چکن کے حساب سے نمک اٹ کر رہے ہیں بعد میں چابلوگے حساب سے بھی ہم اس میں نمک اٹ کریں گے ایک کلو چکن کے حساب سے ہم اس میں ایک لٹر پانی اٹ کریں گے آپ چاہیں تو ان خوشبو والے مسالوں کو پوٹلی بنا کر بھی چکن میں اٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس میں ڈائریکٹر مسالوں کو اٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ یقنی ہماری بہت زیادہ خوشبودار بن کر تیار ہوگی اپنے پسند کے حساب سے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور پوٹلی بنا کر بھی اٹ کر سکتے ہیں پوٹ ملٹ لگا دیں گے گیس کی فلم کو ہائی کریں گے اور جب یقنی میں ایک بالا جائے گا تو گیس کی فلم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلم پر چکن کو دس سے بارہ منٹ ہم پکائیں گے دس سے بارہ منٹ بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں پلاو بنانے کے لئے یقنی تیار ہو گئی ہے ایٹی پرسنٹ تک چکن کوک ہو گیا ہے باقی کا ٹوئنٹی پرسنٹ چکن چاہو لوگ کے ساتھ کوک ہو جائے گا ایک چینلی کی حال سے چکن میں جو ہم نے ثابت مسائلہ اٹ کر رہے تھے اس کو ہم چھان لیں گے یقنی کو ہم نے چھان لیا ہے اور چکن کی پچس کو ہم نے الگ کر لیا ہے پلاو بنانے کے لئے چکن کی یقنی تیار ہو گئی ہے تو چلیے ہم پلاو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک پوٹ میں ہم نے ایک کپ تیل اٹ کر آیا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں تین میڈیم سائز کی پیاس اٹ کریں گے جس کو ہم نے فانلی چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم تیل میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور پیاس کا کلر لائٹ گولڈن باؤں گیرانے تک ہم پیاس کو فرائی کریں گے پیاس کا کلر لائٹ گولڈن باؤں ہو گیا ہے یہاں پیاس کو ہمیں بہت زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے بس اس کو ہم ہلکا بھی فرائی کریں گے نہیں تو پیاس ہماری کالی پڑ جائے گی کیونکہ پیاس کو تیل سے نکالنے کے بعد بھی اس میں پروسس ہوتا رہتا ہے آدھی پیاس کو پلاو کو گانش کرنے کے لئے ہم نکال لیں گے اور آدھی پیاس ہم پارٹ میں چھوڑ دیں گے اب اسی وجہی پیاس میں ہم دو تیس پتہ ایک انچی دالی ہے ٹکڑا اور ایک بادیاں کا پھول اٹ کریں گے تین سے چار سیکنڈ ان تین ہوئی چیزوں کو ہم تیل میں ہلکا سا ساٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون لیسنو درک کا پیسٹ اٹ کریں گے لیسنو درک کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تاکہ لیسنو درک کو بھوننے کے دوران پیاس ہماری کالی نہ پڑے دو منٹ لیسنو درک کے پیسٹ کو ہم بھونیں گے اور پھر ہم اس میں چکن اٹ کریں گے دو سے تین منٹ چکن کو بھی ہم لیسنو درک کے پیسٹ کے ساتھ چکن کا کلر چینج ہو جانے تک بھول لیں گے اس طرح کے سے چکن کو جب ہم ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں تو پکنے میں اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں رہتی ہے چکن لیسنو درک کے پیسٹ کے ساتھ فرائی ہو گیا اس پائنٹ پر ہم اس میں ہاف کپ دہی اٹ کریں گے دہی کو ہم چکن میں اچھے سی مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ دہی کو ہم چکن کے ساتھ بھون لیں گے پلاو کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ حنائنس کرنے کے لیے ہم اس میں ون ٹیبل سپون درداری گرائنڈ کری بھی ہر ایمیج اٹ کریں گے اسے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور ساتھ سے آٹھ ہم اس میں ثابت ہر ایمیج اٹ کریں گے یہ جو ہر ایمیج ہم نے اس میں اٹ کریں یہ تیکھی نہیں ہیں آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ہر ایمیج کی کونٹیٹی کو ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں ہم یقنی پلاو گنا رہے ہیں اگر آپ ٹیماتر نہیں اٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیماتر کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ٹیماتر اگر آپ نہیں اٹ کر رہے ہیں تو دہی کی کونٹیٹی کو آپ بڑھاتی جائے گا سبھی مسائلیں گوش کے ساتھ فرائی ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں یقنی شامل کریں گے یقنی کو ہم چکن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے یہاں پر میں اس میں ایک کلو لانگ گرین باسمتی رائز کا یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے واش کر کے بھی ہو دیا تھا چاولوں کو ہم یقنی میں اچھے سے مکس کر لیں گے آدھا لیٹر پانی ہم اس میں اور اٹ کریں گے ایک لیٹر پانی ہم اس میں یہاں پہلے یقنی کو تیار کرنے کے دوران اٹ کر چکے ہیں چاول ہمارے ایک کلو ہیں اس حساب سے ہم اس میں ڈے لیٹر پانی اٹ کریں گے ٹو ٹی سپن نمک ہم اس میں پہلے چکن کی یقنی کو تیار کرنے کے دوران اٹ کر چکے ہیں 2 ٹی سپن نمک ہم اس میں چاولوں کے حساب سے اور ایٹ کریں گے نمک کو ہم چاولوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک چمچ کی ہیلپ سے ہم چیک کریں گے کہ نمک ہمارا ٹھیک ہے کی نہیں یہاں نمک مجھے چاولوں کے حساب سے بلکل پرپیکٹ لگ رہا ہے اس لئے ہم اس میں اور نمک نہیں شامل کریں گے نمک کی کونٹیٹی آپ نے ٹیس کے حساب سے ایٹجز کر سکتے ہیں ساتھ ہی اسی پوائنٹ پر یہاں پر ہم اس میں 1 ٹی سپن گرمہ سالہ ایٹ کریں گے یہاں یقینی تیار کرنے کے دوران ہی ہم نے اس میں گرمہ سالہ ایٹ کر رہے تھے اور کوئی گرمہ سالہ ہم نے اس میں نہیں ایٹ کرے ہیں چاولوں کو کوک کرنے کے دوران آپ اس میں گرمہ سالہ ضرور سے ایٹ کریں گے اس سے آپ کے پلاؤ میں بہت اچھی خوش بہائے گی چاول ہمارے کھلے ہو بن کر تیار ہوں اس کے لئے ہم اس میں آدھے نبو کا جوس ایٹ کریں گے گیس کی فلم کو ہائی کریں گے پورٹ ملٹ لگا دیں گے اور جب اس میں ایک گبالہ جائے گا تو پھر پورٹ کی لٹ کو ہم کھولیں گے اور ایک پر چاولوں کو ہم چلا لیں گے ہائی فلم پر چاولوں کو چلانے کے بعد ہم گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے اور پورٹ ملٹ لگا دیں گے میڈیم فلم پر چاولوں کو ہم چار سے پانچ ملٹ تک پکائیں گے جب چاول میں اس طریقے سے ہول بننے لگیں گے تو گیس کی فلم کو ہم لو کر دیں گے اس پنینٹ پر یہاں پر ہم اس میں اورنج فوڈ کلرر اٹھ کریں گے یہ یقنی پلاو ہے تو اس پنینٹ پر یہاں پر اس میں اورنج فوڈ کلرر ڈالنا آفشنل ہے اگر آپ یہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالی گا نہیں تو آپ اس کو اسکب بھی کر سکتے ہیں اسی پنینٹ پر یہاں پر ہم اس میں فرائی کرنی بھی پیاز اٹھ کریں گے جو کہ ہم نے پیاز کو فرائی کرنے کے دوران آدھی نکال لی تھی ساراتی ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم اس میں باریک کٹا ہرہ دھنیاں شامل کریں گے یقین اپلاو کی ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے یہاں پر ہم اس میں ٹوٹی اسپون کیوڑا وارٹ کریں گے پوٹ پولٹ لگا دیں گے اور لو فلیم پر چاولو کو ہم بارہ سے پندہ میرٹ تک کک کریں گے یہاں پلاو بنانے کے لیے جو میں پوٹ یوز کر رہے ہیں وہ ہیوی بوٹم ہے اس لیے میں نے اس کے نیچے توا نہیں رکھا ہے اگر آپ کا بریانی پوٹ ہائیوی بوٹم نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے توا زبو سے رکھ لیجئے گا ساتھی چاولو کو دم کرنے کے لیے یہاں میں نے اس میں کپڑا بھی نہیں لگایا ہے اس کے ہون کو میں نے آٹے سے لوگ کر دیا ہے بارہ سے پندہ منٹ بعد جب چاولو میں اچھے سے سب طرف سے بھاپ بن گئی تو پھر گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا اور چاولو کو دس منٹ کے لیے ہم نے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا چاولو کو سیٹ ہونے کے دس منٹ بعد ہم نے پوٹ کے لیٹ کو کھولا اور یہ دیکھئے کتنا زبردست یقنی پلاو بن کر ریڈی ہوا ہے اس پلاو کا دانا دانا بلکل الگ ہے ساتھ ہی اس کے خوشبو سے آپ کا پورا گھر مہک جائے گا بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی لائٹ مسالوں سے یہ پلاو بن کر تیار ہوتا ہے یہ پلاو کھانے میں بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد آپ کو کچھ طرح کا کوئی بھاریپن فیل نہیں ہوگا تو اچھے لیے یہ سرب کرتے ہیں اس یقنی پلاو کو ہم ایک پلیٹ میں یہ یقنی پلاو بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے کسی بھی مہمان کے آجانک آجانے پر اس پلاو کو آپ جلدی بنا سکتے ہیں اس پلاو کو سرب کر سکتے ہیں اپنی پسند کی رائطے اور چٹنی کے ساتھ گانش کریں گے پلاو کو ہم باریک کٹے ہر دھنیے اور فرائی قریبی پیاس سے ریسی پہ اچھی لگیے تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ